اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں دنیا کے دس امیر تین پولی ووڈ ایکٹرز کے بارے میں تو ویڈیو کا بقاعدہ آقاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تیک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی اور انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ چکیں نمبر ٹین ارفان خان دوستو نمبر دس پر آتے ہیں ارفان خان جن کا حال ہی میں دوہزار پیس انتیس اپریل میں کینسر کی وجہ سے انتقال ہو چکا ہے ارفان خان جنوری انیس سن ستا سٹھ میں پیدا ہوئے تھے ارفان خان اپنی پہلی فلم سلام بمبئی میں نظر آئے تھے جو کہ انیس سن اٹھامن میں ریلیز ہوئی تھی جس کا بزر تقریباً دو کروڑ سے زائد تھا جبکہ اس فلم نے پوری دنیا میں چار کروڑ سے بھی زائد روپیز کمائے تھے ارفان خان کی سپر ہیٹ فلموں میں بلو پان سنگر تو مار اور خون ماف شامل ہیں ارفان خان نے ہالی ورڈ فلموں میں بھی کام کیا ہے جن میں لائف اپ پل دا ویریئر اور دنیا کی سب سے زیادہ کمانے والی چین فلموں میں سے ایک جراسک ورڈ شامل ہیں ارفان خان کی نیٹ ورڈ کی بات کی جائے تو ان کا نیٹ ورڈ تقریباً پچاس میلینڈ ڈالر ہے جو کہ پاکستانی تقریباً سات عرب ستاون کروڑ روپیز سے بھی زائد بنتا ہے نمبر نائن ہے نمبر نو پہ ہیں اکشے کمار پولی وڈ کے اکشے کمار اس لسٹ میں نمبر نو پہ آتے ہیں اور یہ بھارت کے نو میں امیر تین ایکٹر مانے جاتے ہیں ان کا پورا نام راجیو حری رام بھاٹیا ہے اکشے کمار 1967 ستمدر میں پیدا ہوئے تھے اکشے نے سو سے بھی زائد فلموں میں اب تک کام کیا ہے اکشے ایک اچھے پروڈیوسر اور اچھے مارشل آرٹ ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں اکشے کو انڈیا سینیما میں کافی کامیاب ترین ایکٹر مانا جاتا ہے اکشے کی نیٹ ورک تقریباً 65 ملینڈ ڈالر ہے جو کہ پاکستانی تقریباً 10 عرب سے بھی زائد روپیز میں بنتی ہے نمبر ایٹ درمندر دوستو درمندر کا پورا نام درمندر سنگھ دیول ہے جو کہ 1935 میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے کہ انڈین ایکشن موویز میں کام کیا ہے اس کی وجہ سے انہیں کافی شورت بھی ملے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو ہے مین ایکشن کنگ کے نام سے جانا جاتا ہے درمندر انڈیا فلموں میں بہت ہی اچھا کام کر چکے ہیں اور یہ فلم پروڈیوسر کا رول بھی ادا کر چکے ہیں اس کے علاوہ درمندر ایک پولیٹیشن اور لوگ سبا چودہ کے ممبر بھی ہیں یہ بولی وڈ کے آٹھ میں امیر ترین ایکٹر ہیں جن کی نیت ورک تقریباً ستر میلین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی گیارہ عرب سترہ کروڑ روپیوں سے بھی زیادہ بنتی ہے نمبر سیوان انوب کھیر انوب کھیر ایک انڈین ایکٹر ہے جو کہ بولی وڈ کے ساتھ میں امیر ترین ایکٹر مانے جاتے ہیں انہوں نے اپنے پورے کیریئر میں پانچ سو سے زائر موویز میں کام کیا ہے انوب کھیر انیس ان پچپن میں پیدا ہوئے تھے انوب کھیر نے انٹرنیشنل موویز میں بھی کام کیا ہے جن میں بینڈ اٹ لائک بکم اور چوستکیشن شامل ہیں انوب کھیر جو کہ ایک بہت زیادہ پسندیدہ ایکٹر ہے وہ اس وقت انڈین فلم انڈیسٹری اور انڈین ٹیلی ویجن کے چیئرمین ہے ان کی بی وی بی ایک ایکٹر ہے جن کا نام ہے کرن کھیر اور انڈین پارلیمنٹ کی یہ ممبر بھی ہیں انوب کھیر کی نیٹ ورک کی بات کی جائے تو ان کی نیٹ ورک تقریباً ستر میلین ڈالر سے زائد ہے جو کہ پاکستانی گیارہ عرب سترہ کروڑ روپوں سے زیادہ ہے نمبر سیکس ہے کامل حسن کامل حسن ایک انڈین فلم ایکٹر ہے جو کہ انیس ان چنون میں نومبر میں پیدا ہوئے تھے کامل حسن کو ایک بہت اچھا ٹریکٹر اور پروڈیوسر مانا جاتا ہے انہوں نے پلے بیک میں سنگنگ بھی کی اور اسی وجہ سے ان کی ایک الگی حیثیت ہے انہوں نے پہلی شادی 1978 میں وینی گین پائی سے کی تھی اور ان کی 1988 میں ٹیواؤس ہو گئی تھی اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی 1988 میں شرکیلہ تھاکر سے کی تھی جس کے بعد ان کی 2004 میں ٹیواؤس ہو گئی تھی کامل حسن کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے شروع تی حسن جو کہ 1986 میں پیدا ہوئی تھی کامل حسن کی نیٹ ورک کی بات کی جائے تو ان کے پاس سو ملین ٹالر سے بھی زائد کی رقم موجود ہے جو کہ پاکستانی پندرہ بلین چیانون کرو روپوں کے بھی زیادہ بنتی ہے نمبر فائیو ہے سائف علی خان ہے دوستو سائف علی خان ایڈیا کے پانچویں امری تین بولی ووڈ ایکٹر ہیں سائف علی خان انڈیا فلم پروڈیوسر کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں سائف علی خان اگر 1970 میں پیدا ہوئے تھے سائف علی خان ایک سیلیبرٹی خاندان میں پیدا ہوئے ان کی والدہ ایک ایکٹر ہے جن کا نام ہے شرمیلہ ٹیگور اور ان کے والد کا نام منصور علی تیوہدی ہے جو کہ ایک کرکیٹر تھے اور یہ پتھان تھے سائف علی خان کی ورک نیٹ کی بات کی جائے تو 140 ملین ڈالر سے زائد ہے جو کہ پاکستان میں تقریباً 22 ارب 35 کروڑ روپوں سے بھی زیادہ بنتی ہے نمبر فور آمیر خان 200 آمیر خان کو تقریباً ہر کوئی جانتا ہے آمیر خان مارچ 1965 میں ممبئی میں پیدا ہوئے تھے یہ انڈین فلم انڈسٹری میں مولٹی ٹیلینٹڈ ایکٹر میں سے ایک ہیں آمیر خان ایک کامیاب اداکار ہے جو کہ ڈریکٹر اور پروڈیوسر کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے آمیر خان نے دین دتہ سے 1986 میں شادی کی تھی اور 2002 میں ان کا ڈیووز ہو گیا تھا آمیر خان اس وقت اپنی دوسری بیوی کیرن راو کے ساتھ رہ رہے ہیں جسے ان کی 2005 میں شادی ہوئی تھی آمیر خان ایڈیا کے چوتھے امیر تین ایکٹر مانے جاتے ہیں جن کی نیٹ ورک کی بات کی جائے تو تقریباً 180 ملین ڈالر ہے جو کہ پاکستان میں تقریباً 28 ارب 73 کروڑ روپوں سے بھی زیادہ بنتی ہے نمبر 3 سلمان خان سلمان خان ان سے 65 میں پیدا ہوئے تھے جن کا پورا نام ہے عبدالرشید سلیم سلمان خان سلمان خان ایک انڈیا ایکٹر ہے اور پروڈیوسر ہے سلمان خان نے اپنا کیریئر 1989 میں شروع کیا تھا اور یہ ابھی طرح فلم انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں سلمان خان انڈیا کے تیسرے امیر تین ایکٹر مانے جاتے ہیں جن کی نیٹ ورک کی بات کی جائے تو تقریباً 200 ملین ڈالر سے زائد ہے جو کہ پاکستانی تقریباً 31 ارب 94 کروڑ روپوں سے بھی زیادہ بنتی ہے نمبر 2 امیتہ بچن ناظرین امیتہ بچن کو کون نہیں جانتا امیتہ بچن انڈیا کے دوسرے امیر تین پولی وڈ ایکٹر ہیں یہ اکتوبر 1942 میں انڈیا میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے 1970 میں ایکٹنگ میں اپنا کیریئر شروع کیا تھا انہوں نے 1990 میں انڈیا موویز میں کام کیا امیتہ بچن کو فلم انڈسٹری میں کامیاب ایکٹر مانا جاتا ہے یہ انڈیا کے دوسرے امیر تین ایکٹر ہیں جن کی تقریباً نیٹ ورک کی بات کی جائے تو وہ تقریباً 400 ملین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی تقریباً 63 ملین روپیز کے برابر بنتا ہے نمبر 1 شارو خان دوستو شارو خان کو کون نہیں جانتا بولی وڈ کا یہ کنگ بھی کہا جاتا ہے شارو خان نومبر 1965 میں دیلی میں پیدا ہوا تھا یہ بولی وڈ کے امیر تین ایکٹر میں سے ایک ہے اور یہ کافی کامیاب ایکٹر اور پروڈیوسر بھی ہے شارو خان نے انڈین فلم انڈسٹری کو 1988 میں جوائن کیا تھا یہ اسی فلموں میں نظر آئے تھے انہوں نے کئی نیشنل اور کئی فلم اوارڈ بھی جیتے ہیں ان کے پاس اس فرق چودہ فلم اوارڈ ہیں جو کئی نئے جیتے تھے یہ انڈیا فلم انڈسٹری میں سب سے زیادہ امیر ہے انہوں نے 1988 میں گوری سے شادی کی تھی اس فرق ان کے تین بچے ہیں آریان، سوہانہ اور ابرام اور یہ سب بمبی میں ہی رہتے ہیں ان کی نیٹ وارک کی بات کی جائے تو تقریباً 750 ملین ڈالر سے سائد ہے یہ بولی وڈ کا سب سے امیر تین ایکٹر مانا جاتا ہے اور یہ بولی وڈ کا سب سے کامچاپ تین ایکٹر بھی مانا جاتا ہے مگر ناظرین آپ کو یہ زران کے حیرت ہوگی کہ ایک وقت تھا جب شاروخ خان ٹرین اسٹیشن پہ سو کر اپنی رات گزار دیتا تھا اور صبح اٹھ کر کام کی تلاش میں چلا جاتا تھا اس وقت اس کے پاس کھانے کھانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے مگر ایستہ ایستہ اس کی زنگی بدلی اور ہاں یہ بھارت کا سب سے امیر تین ایکٹر بن چکا ہے اس نے اپنی زنگی میں بہت سے پورے دن بھی دیکھے اور ہاں یہ اپنی زنگی بہت زیادہ عیاشی کے ساتھ کی رہا ہے تو ناظرین یہ تھے بولی وڈ کے دس سب سے امیر تین اداکار میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ وڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ وڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرورہ کا کر سکتے ہیں ایک نئے دلچسپ اور انٹرمیٹیو ویڈیو میں پھر ملیں گے اپنا اپنے پیاروں اور اپنے دوستوں کا کیا رکھئے گا تھانکس اور بات چینگ اللہ حافظ